بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام محترم و محتشم قابل احترام زیوکار دوستو السلام علیکم آج میں آپ کو سریسا کے فلاور دکھانے جا رہا ہوں اس سے پہلے میں نے اس کی ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ سریسا پلانڈ کے فلاور جو ہے بہت خوبصورت اور انتہائی دلکش اور زبردست ہیں تو یہ سریسا پلانڈ میں آپ کو آپ دکھانے جا رہا ہوں یہ فلاورنگ پہ آ چکا ہے اس نے چھوٹے چھوٹے بڑ بہت سارے ہر شاخ پہ کلیوں سے بھرا ہوا ہے لیکن اس نے فلاورنگ بھی اپنی سٹارٹ کر دیا تو یہ آپ کے سامنے اس کے فلاور ہیں اس کی جو خوبی یہ ہے کہ یہ جو فلاور کرتا ہے تو اس کے ہر شاخ پہ بے تہاشا فلاور ہوتے ہیں یہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں یہ فلاور کے اس کے بڑ ہیں یہ دیکھیں یہ سارے اس کے بڑ ہیں ابھی یہ کھلنا اس نے مزید کھلنا ہے تو یہ میرے پاس سریسا کے جو چار پلانٹ ہیں وہ آپ کی نظر اس لئے کر رہا ہوں تاکہ آپ دیکھ سکیں اور اس کی خوبصورتی سے متاثر ہو سکیں اب بھی اس نے فلاور سٹارٹ نہیں کیا شاید یہ بھی چھوٹا ہے لیکن اس کے اوپر کلیاں بننا شروع ہو گئی ہیں تو ابھی اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے اس نے یہ کلیاں بنانا شروع کر دی ہیں تو یہ بھی ابھی فلاورنگ جو ہے نا وہ کرے گا تو انشاءاللہ یہ دیکھیں یہ اس کے اوپر بھی فلاورنگ کے جو امبار لگے ہوئے ہیں وہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں اور آپ بھی محضوظ ہو سکتے ہیں یہ دیکھیں کہ وائٹ رنگ کے فلاور جو ہیں یہ کتنے بھرے ہوئے ہیں شاید پیچھے دیوار وائٹ ہے تو اس لئے آپ کو صحیح سے نظر بھی نہ آ رہا ہو تو یہ بہت خوبصورت اور بہت زبردست اور امدہ فلاورنگ کے ساتھ یہ اپنے آب و تاب کے ساتھ جو ہے چمک رہا ہے دمک رہا ہے اور خوبصورتی یہ دیکھیں اس کے چھوٹے چھوٹے ابھی بڑ جو ہیں وہ کھلنے والے ہیں اس کی جو کلیاں ہیں وہ ابھی پورے طریقے سے یہ کھلا بھی نہیں ہے تو جیسے اس نے فلاورنگ سٹارٹ کیا تو میں نے کہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں نیچے سے بہت خوبصورت پودا بنتا ہے بوشی ٹائپ لیکن تھوڑا سا مہنگا بھی آئی ہے اور یہ عام ملتا بھی نہیں ہے تو اس لئے میں نے کہا اپنے جو ناظرین ہیں جو میرے چاہنے والے ان کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کیا جائے اور دکھایا جائے کہ اس کا فلاور کیسا ہے جیسے آسمان پر ستارے چمک رہے ہیں اور اسی طرح یہ فلاورنگ کی اس میں ہے مطلب یہ دیکھیں ابھی دو پلانٹ جو ہیں بڑے انہوں نے فلاورنگ سٹارٹ کر دی ہے جو دو چھوٹے ہیں انہوں نے نہیں کی یہ جو شاخ فلاورنگ کی گئی ہوئی ہے یہ اس پودے کی ہے تو اس پودے کی شاخ جو ادھر جا کے ایسا دکھائی دی رہی ہے جیسے اس نے فلاورنگ سٹارٹ کر دی ہے لیکن اس کے اوپر بہت ساری کلیاں بن چکی ہیں وہ بھی انشاءاللہ ایک ہفتے تک جو ہے وہ فلاورنگ پہ پورا بھر جائے گا تو اس نے بھی اپنی کلیاں جو ہیں وہ سٹارٹ کر دی ہیں تو بیسیکلی جو پرابلم آتا ہے اس میں یہی آتا ہے کہ آپ یہ تھنڈے موسم کا پودا ہے تو مارچ کے اندر یہ فلاورنگ کر رہا ہے تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو گرمی سے آپ نے بچانا ہوگا یہ دیکھیں یہ اس کو شیڈی جگہ پہ آپ رکھ دیجئے گا اور وہاں پہ یہ فلاورنگ جو ہے نا بے تہاشا کرے گا اور یہ سروائب بھی کر جائے گا یہ دیکھیں اس کے جو پتے ہیں وہ ویریگیٹڈ ہیں بڑے خوبصورت بڑے زبردست اس کے چھوٹے پلانٹ جو ہیں میں نے کٹنگ سے یہ دیکھیں یہ تیار کی ہیں تو یہ بھی سریسہ کا پودا ہے تو اس پہ یہ چھوٹا پودا ہے حالانکہ اس نے بھی جو ہیں وہ کلیاں بنانا شروع کر گئے یہ دیکھیں اس کی یہ کلیاں اس پہ آنا شروع ہو گئیں یہ دیکھیں اچھا جتنے بھی اس کی آہ شاخیں ہوتی ہیں یا برانچز نکلتی ہیں اس کے ٹاپر پہ فلاور یہ کرتا ہے جتنے بھی نوٹ پہ سے اس نے اپنے آہ شاخیں نکالی ہیں یا نئے برانچز نکالی ہیں یہ دیکھیں ہر شاخ کے اوپر اس نے کلیوں کے جو ہے نا وہ ڈھیر لگا رکھیں تو یہ میں تھوڑا سا آپ کو دور سے بھی اس کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں دور سے بھی دیکھ لیں آپ اور انتہی دلکش اور خوبصورت محول اس نے کریئٹ کیا ہوا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کا دیجئے گا میں نے اس کو بالٹی کے اندر جو ہے نا وہ لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں رنگ والی بالٹی ہیں تو چاروں پودے میں نے رنگ والی بالٹی میں لگائیں انشاءاللہ اس کی کٹنگ سے میں بہت سارے پودے جو ہے وہ تیار بھی کروں گا اور آپ کو پھر میں دکھاؤں گا بھی تو یہ سریسہ کا پودا آپ کو کیسا لگا یہ مجھے آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے اور اس کی خوبصورتی سے آپ کتنا متاثر ہیں تو میرا خیال ہے کہ آپ نے یہ پودا نہیں دیکھا ہوگا میں نے بھی فرس ٹائم دیکھا ہے میں ویسی آپ سے کہوں کہ میں بہت پہلے دیکھ چکا ہوں لیکن نہیں ایسا نہیں ہے یہ میں نے بھی فرس ٹائم دیکھا ہے تو مجھے تو بڑا اس نے محصور کن انداز میں جو ہے فلاورنگ کی ہے تو مجھے بہت اچھا لگا ہے اور میں اس سے بڑا محضوظ بھی ہوتا ہوں تو ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا آپ کی ذرہ نوازی ہوگی بیل آئیکن کو دبا دیں گے تو آپ کو نوٹک فیشن بروقت ملتا رہے گا میری ویڈیو کا کسی نئے ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیجئے فی امان اللہ اللہ آپ سب کا حمی و ناصر ہو